یا انہوں نے ماتھول لگنبی کا بشیر پڑھا وہ شیر کو کپڈیٹ کر دیں کہ جنت میں یہ کہتا ہوا گھجاؤں گا ماتھور جنت میں یہ کہتا ہوا گھجاؤں گا ماتھور شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں آئیے انہیں مصروں کے ساتھ میں گزاری گزار ہوں عالی جناب حزت مام مجھے صدیقی صاحب کا چار مصروں کے ساتھ ایک سننی شہر کا شیر ہے کہ ظاہر میرے رسول کی عظمت نہ پوچھئے ظاہر میرے رسول کی عظمت نہ پوچھئے یہ وہ نبی ہے جس کا نواسہ حسین ہے آئیے میں مکاری گزار ہوں جناب مجھے صدیقی صاحب راجو بھائی اور افروز بھائی نے ایک مہینے ڈھر مہینے پہلے کابند کر دیا تھا طبیعت پرسوں سے بہت خراب ہوئی دوالی اور حاضر ہو گئے اور ہمارے جو ابھی کمیٹی کے ساتھ بہت جذباتی ہو گئے کچھ لوگ آئے سب کا شکریہ دا کر رہے تھے ایسی محفلوں میں انسان کے علاوہ اور بھی لوگ آتے ہیں یہ آنے والوں کی سعادت ہے کہ وہ آئے کمیٹی نے احتمام کیا لوگ آئے شہرہ آئے بہرحال اس کا نام حضرت عبو طالب سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی سے ہے میں وہی سے بات شروع کرتا ہوں کمیٹی کے تعلق سے جو حضرات ہیں سنیں قطع سن لیں کہ قصیدہ اب نہ کسی کا لکھو خدا کے لئے قصیدہ اب نہ کسی کا لکھو خدا کے لئے کلم اٹھاؤ تو بس حمدِ قبریہ کے لئے اور کلم کلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لئے کلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لئے کلم اٹھائے نہ وہ ناتِ مصطفیٰ کے لئے ناتِ مصطفیٰ کے لئے اور جو مصطفیٰ کے لئے ہے نہ مرتضیٰ کے لئے وہ شخص ہو نہیں سکتا کبھی خدا کے لئے اور شیر سنیے کہ تحارتوں کی سنت جس کی ان نمہ میں ملے تحارتوں کی سنت جس کی ان نمہ میں ملے سنا میں لاؤ وہی لفظ فاطمہ کے لئے تحارتوں کی سنت جس کی ان نمہ میں ملے سنا میں لاؤ وہی لفظ فاطمہ کے لئے اور جس شیر کے لئے میں نے یہ قطع کہا ہے وہ سن لیجئے یہ ذہن میں رہے کہ پہلے اشعار نات کے حضرت ابو طالب نے کہے ہیں اس کے بعد حضور کی بیست ہوئی ہے اعلان نبوت ہوا ہے اب سنیے سنا میں لاؤ وہی لفظ فاطمہ کے لئے سرکار کہ جو چاہتا ہو کہ ناتے رسول ہو مقبول حضور کی بارگاہ میں جو چاہتا ہو کہ ناتے رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لئے مقبول جو چاہتا ہو کہ ناتِ رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے اور سنیے وہی سے جو مہینہ ہے ماہ مبارک اور ہمارے انتظار عابدی صاحب جو تشریف لائے ہیں ان کے لیے بہت سے الفاظ کہے گئے وہ منشٹر ہو جائے ہمارے وزیرالہ ہو جائے کچھ ہو جائے پندرہ اغسط کا دن ہے یومی آزادی منع کے دل یہی لگا تھا ہاتھ سے جھنڈا اپنے ملک کی آزادی کا پھیرا کے ہم پہنچ گئے قابل سدھدان مبارک بات ہے یہی ہمارے ایمان میں چیز داخل ہے کہ ہم محمد والے محمد کی مدھا اسی ترنگے کے سائے میں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ کبھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے حکومتیں بہت بدلتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں تو کام ہے دنیا کا بہرحال سنیے ہی اس میں پاک علی بو تراب کہتے ہیں اب کتاتی ہیں سن لیجئے ہی اس میں پاک علی بو تراب کہتے ہیں انہی کو علی میں امم کتاب کہتے ہیں انہی کو علی میں امم کتاب کہتے ہیں میں جس کا مولا ہوں اس کے علی بھی ہے مولا یہ بات ہم سے رسالت ماہ آپ کہتے ہیں ہی اس میں پاک علی بو تراب کہتے ہیں اللہ آپ کو بھی توفیق دے آمین آمین توفیق اس نے سن لیجئے قطع موڑ گیا ادھر اب یہ اردو اکیڈمی والے میموریل والے تھے حفقر الدین والے یہاں تو نرکل پہ نرکل لگا کہ لوگ لے لیتے ہیں اصل ایوارڈ کہا سن لیجئے سرکار نے ادھر سے گھما دیا ہمیں سرکار ہی سن لیں کہ جس کو مظلومیہ حسنین کا غم ہوتا ہے یہ قطع اس میں نہیں تھا جس کو مظلومیہ حق کی نظروں میں وہی اہلِ قلم ہوتا ہے حق کی نظروں میں وہی اہلِ قلم ہوتا ہے عبدی صاحب وہ پہلے دیتا ہے خدا مدح علی کی توفیق شیرت و بعد میں کاغذ پر اکم ہوتا ہے توفیق پہلے ملی ہے توفیق پہلے ملی ہے پہلے دیتا ہے خدا مدح علی کی توفیق شیر تو بعد میں کاغذ پر رقم ہوتا ہے شیر تو بعد میں کاغذ پر رقم ہوتا ہے ہائی دیرے ہائی دیرے یا نیس سلوہ یا ہائی دیرے لکھنو کا مصرہ کوئی تھا ایک صاحب نے دو تین دو سال شاید پہلے فون کیا تھا کہ کچھ شیر دیکھ لیجئے کچھ بڑھا دیجئے تو مصرہ اتنا اچھا لگا کہ میں نے بھی ایک قطعہ کہلیا سن لیجئے کہ مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے سنیے شیر کہ نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذل شیرہ میں اہل علماء نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذل شیرہ میں یہ باد حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے یہ باد حج اسی آغاز کا انجام رکھتا ہے اولی دست نبی پر یوں غدیر خم میں ہے جیسے مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے مدینہ کی اے زہدی صاحب بیٹھئے مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے اور نام اس کے قائل ہے کہ چالیس سال میں نبوت ملی اور نام اس کے قائل ہے کہ غدیر میں مولا بنائے گئے جنہوں نے لکھا ہے وہ اس مفہوم سے نہیں لکھا ہے مغیر سن لیجئے چار مصرے کہ باد رسول دی کی حفاظت کے واسطے باد رسول دی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا اور مولا کائنات تو مولا عزل سے تھے بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے چھئے بسید چیزا کلے ایل کر حیدر 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 کون بنا جامعات پیامر حیدر 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 تانا اگر سکے در پر حیدر 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 عائشہ بھاکی کس سے ڈر کر ڈرحائی دری بعد رسول دی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا اور مولا کائنات تو مولا ازل سکھے بس یہ ہوا خدیر میں ایک قطع اور سن لیجی آخری وہ کہتے نہیں کہ فلا حضرت آئیں گے علامہ مولانا ایک فٹکا تو خالی وہ ہوتا ہے ایک فٹکا القاب وعداب پھر اس صیرت رسول پر آل رسول پر اساب رسول پر روشنی ڈالیں گے تو تصور یہ ہوتا گویا ان کی صیرت اندھیرے میں ہے حضرت جوائیں گے تو روشنی ڈالیں گے ہے نا آپ سنیے کہ صدق دل سے ان سے جب وابستگی ہو جائے گی صدق دل سے ان سے جب وابستگی ہو جائے گی زندگی کہتے ہیں جس کو زندگی ہو جائے گی اور ان کی صیرت پر تو آئیز روشنی ڈالے گا کیا ذکر ان کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گی آخری قطع پیغام آج کا ہائے اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف ہائے اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف بھائی سے وہ جو لکھا جاتا ہے یہی لکھا جاتا ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تفرقہ نہ کرو مگر ہماری حالت یہاں سے عالمی پیمانے پر وہ آپ جانتے ہیں رسی کے تشریح کر دیجئے ارے حضور اتنا موقع کہاں ہے دو پل ہوتے ہیں دونوں رسول نے بتایا ہے کتاب اللہ ہے وہ اہلِ بیتی سنیے ارز کیا ہے کہ ہائے اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف بھائی سے اپنے بھائی مسلمان دور ہے قرآن نے صاف صاف کہا لا تفرقو دینِ خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے دینِ خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے متحد ہو تو بدل سکتے ہو عالم کا نظام کسی کا شعر ہے منتشر ہو تو مرو سور مچاتے کیوں ہو بہرحال اب کلام سن لیجئے یہ تو قطعت ہو گئے یہ جہاں آج مولا کا جسن ہے وہیں یہ جب تک کہ بحلالِ محرم نمودار نہ ہوگا چہاردہ ست سالہ شہادت بھی مولا کی عالمی پیمانے پر مختلف عنوانات سے ہو رہا ہے کیونکہ چالیس ہجری میں امیر المومنین رمضان المبارت میں شہادت ہوئی اور چودہ سو چالیس یہ ذلہجہ کی آخری تاریخ تک ہے تو یہاں جو سمنار ہوا تھا وہ قیسرباد میں وہاں پروگرام میں ہم نے پڑھا تھا وہ کلام سن لیجئے ایک بار دور شریف پڑھ دیجئے سنتے جائیے وہ سیدہ کائنات والا کلام نہیں پڑھیں گے یہ پڑھ دیں گے دور سے آئے ہیں جرح سن لیجئے اس میں نات ہے حمد ہے مدھے مولا کائنات ہے سب منور ہو گیا مطلع زیائے حمد داور سے منور ہو گیا مطلع زیائے حمد داور سے اوہو مملو مطلع سانی اگر ناتے پیمبر سے دیکھیں گا سرکار اوہو مملو مطلع سانی اگر ناتے پیمبر سے تو کشتے زارے علم و فن پر رحمت کی گھٹا برسے تو کشتے زارے علم و فن پر رحمت کی گھٹا برسے اور یہ گلشن حسن مانا کا فضو ترہے گلے تر سے یہ گلشن حسن مانا کا فضو ترہے گلے تر سے مہکتے ہیں یہاں الفاظ بوئے مدھے حیدر سے مہکتے ہیں یہاں الفاظ بوئے مدھے حیدر سے یہ کتابند ہے کہ چھلکتا ہے چھلکتا ہے ہمارے میکدے میں بادہِ الفت چھلکتا ہے ہمارے میکدے میں بادے الفت سراہی سے صبو سے جام و پیمانے سے ساغر سے اور جسے پینا ہو جامے عشق مولائے غدیر خم جسے پینا ہو جامے عشق مولائے غدیر خم چلا آئے وہ میکانے میں کیوں بیٹھا ہوا تر سے چلا آئے وہ میکانے میں کیوں بیٹھا ہوا تر سے اور علی کے ذکر سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم دھولیں زبا کو آب زمزم اور کلم کو مشکو امبر سے علی کے ذکر سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم دھولیں زبا کو آب زمزم اور کلم کو مشکو امبر سے اور زبان فن میں یہ بہر حضر سالم مسمن ہے زبان فن میں یہ بہر حضر سالم مسمن ہے مناقب کے گوھر نکلے نکیو دستے شناور سے مناقب کے گوھر نکلے نکیو دستے شناور سے اور نظر میں ہیچ ہے میرے زمانے کی شہنشاہی غلامی کی سلط جب سے ملی مولا کمبر سے اور غلام مصطفیٰ مستمہ حب علی ہوں میں غلام مصطفیٰ مستمہ حب علی ہوں میں عدب سے سامنے آئے میرے قہدو سکندر سے اور علی کے گھر سے گر اللہ مل جائے تاجپ کیا علی کے گھر سے گر اللہ مل جائے تاجپ کیا علی بھی تو ملے آخر ہمیں علیہ کے گھر سے علی کے گھر سے کر اللہ مل جائے تاجب کیا علی بھی تو ملے آخر ہمیں اللہ کے گھر سے اور علی ہی کل ایمام ہے بقول سرور عالم علی سے منحرف ہے منحرف دین پیمبر سے علی سے منحرف ہے منحرف دین پیمبر سے اور یہاں سے شہادت کے سنیے مولا کہ وہ تھا چالیس ہجری جب شہادت پائی مولا نے وہ تھا چالیس ہجری جب شہادت پائی مولا نے لہو کے عشق بہتے ہیں ابھی تک دیدہ تر سے لہو کے عشق بہتے ہیں ابھی تک دیدہ تر سے اور علی کے سر پہ قاتل نے لگائی جس گھڑی ضربت علی کے سر پہ قاتل نے لگائی جس گھڑی ضربت اسی دم رونکہ رخصت ہوئی محراب و ممبر سے اور شہادت سے ہوئی مولا کی ایسی دین کی حالت کہ جیسے آئینہ ہو جائے خالی اپنے جوہر سے کہ جیسے آئینہ ہو جائے خالی اپنے جوہر سے اور بدل ممکن نہیں ہے بدل ممکن نہیں مولا کے بدل ممکن نہیں مولا علی کے قطرے خوں کا اگر دنیا کی آنکھوں سے قیامت تک لہو برسے اگر دنیا کی آنکھوں سے قیامت تک لہو برسے اور پلائے جا میں حب علی مشکل کشا ساقی علاجِ گردشِ دورا کروں گا دورِ ساغر سے اور کہاں ہم بے بزاہت اور کہاں ذکرِ جمیل ان کا ملی مدہی مولا علی ہم کو مقدر سے ملی مدہی مولا علی ہم کو مقدر سے اور مجیبِ بے نوہ ان کے درِ آلی کا دربا ہے غلامی میں بھی جن کی ناز کرتے ہیں سکندر سے اور علی کے گھر سے گر اللہ مل جائے تعجب کیا علی بھی تو ملے آخر ہمیں اللہ کے گھر سے بہترین